اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرشمان الرشیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحسین عمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن اللذی لایس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح براشمته وودد بسخور میدان آرده ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبی جاہی والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا مولا الثقدین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیده الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لا سی جمع بقیجة اللہ الاعدم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعتائهم من جوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین و قوله الحق و هوا استقو الصادقین بسم اللہ الرشمان الرشیم یوم ندعو کل اناس بے امامهم والذین یوم ندعو کل اناس بے امامهم فمن اوطی کتابه بیمینه فالائکا یقرعون کتابه ولا یظلمون فطیلا درود پر دیجئے محمد الرحیم عزان اگرامی عزادان مزدوم کربلا موضوع سخن عقیدہ امامت اور سید الشہدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرائز بیان کیے جا رہے تھے اور اس بات کو ایک حد تک واضح کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ دو مجالس کے اندر کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام نے کس انداز میں کس طریقے سے وہ کون سی سٹریٹیجی تھی وہ کون سا پلین تھا وہ کون سا انداز تھا وہ کون سا طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام نے امامت اور ولایت کی بنیادوں کو جو اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسے اپنی جگہ پر لے کر آئے اور سید الشہدہ کے اس کارنامے نے اس بات کو واضح کیا کہ یزید اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا کڑوا درخت نہیں تھا بلکہ کڑوا پھل تھا کہ جس کی جڑیں بہت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی اس بات کو واضح کیا گیا اور اس بات کو ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کی گئی یہ تھا سید الشہدہ کا کارنامہ یہ تو سید الشہدہ کی اس کارنامے کے سید الشہدہ کی اس تحریک کے سید الشہدہ نے یہ جو کام کیا یہ جو مارکہ کربلا ہمارے سامنے موجود ہے یہ تو اس کا ظاہری جمبہ ہے یعنی جو ہم انیلیسس کر سکتے ہیں جسے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں جسے ہم سوچ سکتے ہیں جسے ہم اپنی اکلوں پر پرخ سکتے ہیں وگرنا اس تحریک کے وگرنا اس مارکے کے اس کارنامے کے جو غیبی پہلو ہیں اس کی جو نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں اس کے جو انسان کی اکل کو ششدر حیران وہ پریشان کر دینے والی چیزیں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کوئی عام کارنامہ نہیں تھا یہ کوئی انسانی قیادت نہیں تھی یہ الہی قیادت تھی اور یہ الہی قیادت ہی یہ کام کر سکتی تھی کہ اپنے دشمن کو یعنی اندازہ کیجئے ایک مرتبہ جب کوئی مومنٹ آتی ہے کوئی تحریک آتی ہے میں نے پہلے بھی اس کی جانے بشارہ کیا تو ہمیشہ لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کسی بھی دنیاوی قیادت کی خواہش کیا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں پارٹی بڑی ہو جائے مارکٹنگ کر لیں گے ایڈورٹائزنگ کر لیں گے فلا جگہ پر اشتہار لگا دیں گے فلا جگہ پر سائن ووٹ لگا دیا جائے گا کس خاطر دیا جائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں کبھی اپنے دشمن اور اپنے حریف کو ساتھ نہیں دیا جائے گا لیکن یہ عجیب و غریب انداز ہے سید و شہدہ کا یعنی وہ رستہ روکنے کے لئے آ رہے ہیں سید و شہدہ کے لئے سید و شہدہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ پیاسے ہیں انہیں پانی پھلایا جائے اللہ اکبر واقعا یہاں پر آ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے یہ انسان الیلیسس نہیں کر سکتا یہاں پر آ کر انسان تجزیہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا عجیب و غریب فیل ہے نہ فقط ان کو پانی نہ پھلایا جائے ان کے رہوار جن پر یہ سوار ہو کر آئے ہیں ان کے اونٹ جن پر یہ سوار ہیں وہ بھی پیاسے ہیں انہیں بھی پانی پھلایا جائے یہ مصیبت کا جملہ ہے لیکن مصیبت سے ہٹ کر سیدو شہدہ کی تحریک کا سیدو شہدہ کے اس سفر کا یہ جو حصہ ہے یہ جو کارناوہ ہے یہ جو فیل ہے سیدو شہدہ کا واقعا ہے انسانی عقل کو حیران و پریشان کر دینے والا ہے یہاں سے اور اس جیسے اور بہت سے مواقعے سے ہے جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ دنیاوی قیادت نہیں تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ نہ تھی یہ الہی قیادت تھی اور اسی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدو شہدہ امامت کے جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور کس انداز میں کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو درخت ہے نا درخت ہم بچوں کو پڑھواتے ہیں دینیات کے اندر حصول دین یعنی دین کی جڑے پانچ ہیں فروہ دین یعنی دین کی شاخیں دس ہیں یہی پڑھاتے ہیں اچھا یہ جو کونسیپٹ ہے یہ جو تقسیم ہے یہ جو ترتیب بیان کر دی گئی بھائی یہ پانچ ہے اور یہ دس ہے یہ یقین ہمارے بزرگان کا احسان ہے اور ان کی کاوشیں ہیں کہ جنہوں نے دینیات میں بچوں کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے کچھ چیزیں شامل کر دی اور اس طریقے سے ترتیب دے دی وگرنہ یہ کوئی قرآنی آیت تو نہیں ہے کسی قرآن کی آیت میں لکھا کہ دین کے فروعات دس ہی ہیں نہیں اور بھی ہیں پردہ بھی ہے اس کے اندر شامل ہوا کیا ہے نہیں ہوا اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں دین کی جڑیں ٹھیک ہے اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں یہ جو سمجھایا گیا پہترین سمجھایا گیا دیکھئے جب تک جڑیں مضبوط نہیں ہوگی نا اس وقت تک شاخیں کسی فائدے کی نہیں ہوتی ہے جب تک واضح ہو رہی ہے بات میں ایک جگہ تک لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ساتھ ہیں جب تک جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی یہ شاخیں کسی کام کی نہیں ہیں اور جب تک جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی ٹہنیاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں وہ پتے بھی کسی کام کے نہیں ہیں وہ پھل اور پھول بھی کسی کام کے نہیں ہیں جب تک جڑیں مضبوط نہ ہو سید شہدہ جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تھے سید شہدہ جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تھے وگرنا ڈنڈے کے دور پر نماز تو کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی تھی لیکن عقیدت پر لیکن دلوں پر راج کب ہو سکتا تھا دلوں پر راج اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب بہتر شہید ہو جاتے ہیں آج سید و شہدہ حسین لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں ہے نا دنیا بھر کے ازاکھانے سجے ہیں کہیں پر سو کہیں پر ہزار کہیں پر لاکھ یہ جو لوگ جمع ہیں کس کی محبت میں جواں ہیں آپ بولائیے کسی کی محبت میں کسی کے پاس وقت ہے لوگ شادی بیاں میں نہیں جاتے نہیں جاتے کسی نے آپ کو پیسے دے نہیں ہے یہاں پر آگے یہ کس کی محبت میں آگئے آپ یہاں تک یہ حسین ابن علی کی محبت میں آگئے یہ جو حسین ابن علی آج ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جڑوں کو پانی دیا ہے اور آج اگر ہمیں اپنے عمل کے اندر کوتا ہی نظر آتی ہے اگر نظر آتی ہے صحیح انسان ہے نا ہم معصوم تو نہیں ہیں ہر شخص گناہگار پروردگار سے دعا کرتا ہے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یہ دعا کرتے ہیں دعا عرفہ کا جملہ ہے یہ اور اس طریقے کے بہت سے کلمات ہیں انسان گناہگار گناہوں کا پتلہ ہے کئی ایک مقام پر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پیر پھسل جاتا ہے لخزش ہو جاتی ہے کبھی گناہ کی طرف چل جاتا ہے کوئی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کوئی روزے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے نا فروات کے اندر ہمارے پاس کمی رہ جاتی ہے تو یہ جو فروات کے اندر کمی رہ جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے حل کیا ہے سولوشن کیا ہے ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا اس عقیرے کے ساتھ ساتھ ہم عمل بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہر دفعہ ارادہ کرتے ہیں آج تو فجر کی نماز انشاءاللہ وقت پر پڑھیں گے یہ شاید میں نے زیادہ کہہ دیا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج تو فجر کی نماز انشاءاللہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ لگزش ہو جاتی ہے خطہ ہو جاتی ہے تو کیا کیا جائے سولوشن کیا ہے علاج کیا ہے دیکھیں یہ ہے فروے دین کیا ہے یہ ہے فروے دین یعنی یہ ہے دین کی شاخیں اب مجھے بتائیے کوئی اقلبن انسان کوئی بھاگبان کوئی بھاگ کے اندر کسان کام کرنے والا اگر کبھی درخت کی شاخوں پر پھل نہ آ رہا ہو تو کیا ٹہنیاں اور شاخیں توڑ کر پانی میں ڈبو دیتا ہے ڈبوتا ہے نہیں ڈبوتا کیوں نہیں ڈبوتا اسے کہا جائے گا بھائی یہ ہواقت ہے آپ چاہتے ہو اچھا پھل آئے آپ چاہتے ہو اچھے پھول آئے آپ چاہتے ہو اس کی شاخیں اس کی ٹہنیں اچھی ہوں تو دیکھو جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا اگر ہمارے عمل کے اندر کوتا ہی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا یعنی کیا مطلب یعنی عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا یعنی کیا مطلب اپنے دل کے اندر صحیح سے سید الشہدہ کو جگہ دینی ہوگی اور جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا جب جڑوں کو پانی مل جائے گا تو عمل خود بخود سیدھا ہوتا رذر آ جائے گا ہمیں اپنے اپنے آپ کا رشتہ جو ہے نا امیر المؤمنین سے مضبوط کرنا ہوگا ہمیں اپنا رشتہ حسن مجتبہ علیہ السلام سے قوی کرنا ہوگا ہمیں سید الشہدہ سے اپنے دل کا تار سید الشہدہ سے جوڑ لینا ہوگا جب یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہماری خوشی وہ ہوگی جو ان کی خوشی ہے اس کے بعد ہم وہ کام کریں گے جو وہ چاہتے ہیں مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ عمل میں اندر جو نظر آتا ہے اس کا مسئلہ عقیدہ کا ہے یہ جو بندھن ہے یہ جو رشتہ ہے یہ مضبوطی سے جڑا ہوا نہیں ہے جڑا ہوا تو ہے لیکن اسے مضبوط کرنے کی ضرورت جب یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد صرف انسان یہ دیکھے گا کہ قال الباخر کیا ہے قال صادق کیا ہے اس کے بعد انسان وارڈس اپ کو فالو نہیں کرے گا اس کے بعد انسان انسٹرگرام اور فیس بک کی طرف نہیں جائے گا اس کے بعد انسان یہ دیکھے گا کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ رشتہ مضبوط ہوگا اور دیکھئے تاریخ کے اندر ہم کو نظر آیا کہ یہ امامت اور ولایت اصحاب سید الشہدہ کے اندر کے سنداز سے یہ رشتہ تھا کہ وہ ان کے عمل کو کس طرف لے کر آیا کہ سید الشہدہ کے لشکر میں شامل ہو گئے زہیر ابن قین البجلی یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہے کہ یہ ایک مرتبہ ممبر سے لیا گیا زہیر ابن قیر بجلی جانتے ہیں سید الشہدہ کے اصحاب میں سے نہیں تھے یعنی مدینے سے سید الشہدہ کے ساتھ نہ چلے تھے بلکہ سید الشہدہ سے الگ چل رہے تھے ایک مقام بدروان ظاہران جس جگہ کا نام ہے اس جگہ پر پہنچے ہیں سید الشہدہ نے اپنا پڑاؤ اپنے خیمے الگ جگہ پر لگایا ہے جو انتظار کے لیے کچھ وقت ٹھہرنے کے لیے کچھ وقت آرام کے لیے جو ٹھہرتے تھے سید الشہدہ کا خیمہ الگ جگہ پر ہے ابھی کربلا نہیں پہنچا رستے میں ہے راہ میں ہے اور زہیر ابن قین بجلی کا رستہ الگ ہے ان کا خیمہ الگ ہے مقاتل کے جملے ہیں کہ فبعظ رسولاً سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک قاسد بھیجا ایک پیغامبر بھیجا کس کے پاس بھیجا الہ زہیر ابن قین زہیر ابن قین کے پاس بھیجا توجہات ہیں نا میرے ساتھ زہیر ابن قین کے پاس بھیجا اچھا یہ قاسد زہیر ابن قین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں مقاتل کے جملے ہیں جانا پسند نہ کیا زہر نے سید و شہدہ کے پاس یہ کون زہر ہے یاد رکھئے کہ یہ وہی زہر اپنے قین ہے کہ جنہوں نے شب آشور کیا کہا تھا اگر ہزار مرتبہ بھی جان ملے گی جان نصیب ہوگی حیات ملے گی تو ہر مرتبہ حسین پر قربان کرتے ہیں اور یہ اسناء سفر راہ کے اندر دوران سفر یہ واقعہ ہوا ابھی تک حسین کے لشکر میں شامر نہیں ہوئے زہر اب ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کہا میں پسند نہیں کرتا کہ سید و شہدہ کے خیمے میں جاؤں ان سے بلاغات کروں ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا زہر ابن فاطمہ یدعو ولم تاتی ابو اکبر اے زہر فاطمہ کے فرزن تجھے بلا رہے اور جاتا اس کے بعد اس کی زوجہ نے اس سے کہا زہر جاؤ سن کر آ جاؤ کہ سید و شہدہ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ واپس پلٹ کر آ جانا ابو اکبر دیکھئے اللہ بات ہوتی ہیں بات اوقات انسان کی کچھ اعمال اس انداز کہ ہوتے ہیں بات اوقات انسان کی کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بات اوقات انسان کی کچھ گھر والے ایسے ہوتے ہیں یعنی یہ نعمت کم نہیں ہے کہ انسان کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہے جو انسان کو حسین ابن علی کی طرف لے کر جا رہا اگر یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خواتین کہتی ہیں کہ چلیے مجلس میں چلتے ہیں تو اسے نعمت جانیے یہ واقعی نعمت ہے کہ جو حسین ابن علی کی مجلس کی طرف لے کر آ رہے جو خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف آپ کو لے کر آ رہے ہیں زہر کی زوجہ نے کہا کہ جائیے سن کر آ جائیے ایک مرتبہ زہر گئے حسین کے خیمے میں گئے سید الشہدہ کے خیمے میں گئے اب مقاتل نے یہاں نہ لکھا کہ زہر کی اور سید الشہدہ کی کیا بات ہوئی لیکن فقط ایک جملہ لکھا کہ جب زہر اپنے خیمے کے اندر دوبارہ واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ مسکر آ رہے تھے خوش و خورم تھے اور اس کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ میں حسین کے ساتھ مرنے جا رہا ہوں اور تمہیں خداحافظ کہتا ہوں جاؤ اپنے گھر چلے جانا اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے کہا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے وَإِلَّا فَحَاذَا آخِرُ عَحْدٍ مِّنِّي وَإِلَّا یہ ہمارا آخری ساتھ تھا اس کے بعد ہم ساتھ نہ ہوں گے اس کے بعد زہر ابن قین کا ایک جملہ ملتا ہے کہا کہ جب ہم ایک غزوے پر ایک جنگ پر ساتھ تھے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہمیں کامیابی نصیب ہوئی کون کہہ رہا ہے یہ زہر ابن قین سیدو شودہ سے ملاقات کر کے آ گئے اب اپنے اصحاب سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں یعنی کیا مطلب زہر کے کافلے کے اندر کاروان کے اندر کچھ لوگ تھے جن سے خطاب کرتے ہوئے زہر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جگ میں ساتھ تھے کس کے ساتھ تھے سلمان فارسی کے ساتھ سلمان کا نام سلمان کا نام کسی سے پوشیدہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ تھے مال غنیمت ملا جنگ کا میں بڑا خوش ہوا زہر کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب مال غنیمت ملا تھا میں بڑا خوش ہوا تھا کہ اتنا سارا مال غنیمت ملا اس وقت مجھے سلمان فارسی نے کہا تھا اذا عدرت شباب آل محمد جب تم آل محمد کے شباب یعنی کیا مطلب یعنی جب تم سید الشہدہ سے ملاقات کرو گے درک کرو گے انہیں پاؤ گے فکونو اشد فرحن تو اس وقت تمہیں زیادہ خوشی ہوگی جو اس مال غنیمت سے ملا ہے اس خوشی سے یعنی زہر کو یاد آگیا وہ جملہ جو سلمان فارسی کا جملہ تھا اب سلمان فارسی کی معرفت کو بھی سلام واقعان دو کچھنے پرس پہلے سلمان نے بتلا دیا تھا کہ تم اصحاب حسین میں سے ہوگی ایسے تھوڑی سلمان اومن ناحل البیت کا رتبہ ملتا ہے یہ زہر ابن قیر کس انداز کے اندر سید الشہدہ کے کاروان میں شامل ہوئے سید الشہدہ ابام حسین علیہ السلام کے کاروان میں تافلے میں کس انداز کے اندر شامل ہوئے ہیں واقعان یہ ہے مودت یہ ہے ولایت یہ ہے امامت کہ جس کے دل کے اندر پروردگار عالم اس امامت اور ولایت کی کرن کو جگہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اصحاب حسین میں سے قرار پاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سید الشہدہ کے ساتھ محشوب کیا جائے گا ان کو نہ کیا جائے گا تو کس کو کیا جائے گا وہ دن روز قیامت کا دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشوب کیا جائے گا اور جس کو اس کا نام آمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نام آمال پڑھ رہے ہوں اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس موجود تھا اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد میں امام باقر علیہ السلام کے پاس موجود تھا اور میں نے کہا کہ سوال کیا اس آیت کے بارے میں کس آیت کے بارے میں اسی آیت کے بارے میں جو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تین مجلسوں کے اندر پیش کی جا چکی سوال کیا اس آیت کے بارے میں امام نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے بارے میں اس آیت کے بارے میں کیا ہے اس آیت کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے نام پر دروت پڑھ دیجئے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد بخیل ہے وہ شخص بخیل ہے وہ شخص کون ہے بخیل کنجوس کون ہے جس کے پاس مال کم ہو بخیل نہیں ہے جس کے پاس سروت کم ہو دولت کم ہو چھوٹا گھر ہو وہ بخیل نہیں ہے پیسے زیادہ رکھتا اور گھر چھوٹا ہو وہ بخیل نہیں ہے محضور فرماتے بخیل وہ ہے کہ جو ہمارے جد محمد مصطفیٰ کا نام آئے اور درود نہ پڑھے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد اب درود کی بات آگئی ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ درود رحمت کی دعا ہے کن کے لئے رحمت کی دعا ہے محمد و آلی محمد کے لئے رحمت کی دعا ہے لیکن عجیب بات ہے وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین جب آپ نے ایک کاسا دیکھا ہے کاسا ایک گلاس یہ پانی کا گلاس ہے نا اس کے اندر اگر پانی پر ہو اس کے اندر اگر پانی پر ہو اور پھر آپ پانی ڈالتے جائیں تو کیا ہوگا پانی اڑل کر آپ کے اوپر ہی آ جائے گا ہے نا تو وہ جو رحمت للعالمین ہستیاں ہیں اگر ان پر رحمت کی دعا بھیجی جاتی ہے تو یہ رحمت ان تک تو جاتی ہے اوپر ہمارے اوپر دوبارہ آ جاتی ہے ایک مٹا مل جدود پڑھ دیجئے یہ پروردگار کا نظام ہے کہا کہ تم محمد و آلی محمد پر رحمت کی دعا کرو ہم تمہارے لیے رحمت کا باعث بنیں گے لہذا درود میں شرمایا نہ کریں ایک درود بھیجنے میں شرمایا نہ کریں ایک حسین پر گریے میں شرمایا نہ کریں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت یوم نادعوک اللہ ناسن بے امام ہم اس دن روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام کے پاس آئے سوال کیا کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگ رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ تمام لوگوں کے امام نہیں ہیں کوئی سوال جو میں نے پہلی مجلس کے اندر پیش کیا تھا لیکن روایت پیش نہ کی تھی بھئی ختمی مرتبت تو تمام لوگوں کے امام تھے یا نہ تھے تھے تمام مسلمان کے امام تھے یا نہ تھے تھے پیشوا تھے یا نہ تھے لیڈر تھے یا نہ تھے تو پھر اس آیت کا کیا معنی بچتا ہے یومن ادعوک اللہ ناسن بے امام ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا پروردگار یہی کہہ دیتا یومن ادعوک اللہ ناسن بے رسول اللہ اس دن ہر شاہ اس کو رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا راوی کے ذہن میں بھی سوال آیا اس نے سوال کر لیا ختمی مرتبت سے کیا آپ تمام لوگوں کے امام نہیں ہیں رسول نے فرمایا انا رسول لجمیع الناس میں تمام لوگوں کا رسول ہوں تمام لوگوں کے لئے امام ہوں ولیکننی سیعتی من بعد اعمل اللہ اکبر لیکن میرے بعد کچھ امام آنے والے ہیں لیکن میرے بعد کچھ امام آنے والے ہیں من اہل بیتی من اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے ہوں گے پروردگار عالم کی جانب سے اور کیا ہوگا اس کے بعد کچھ اعمت الظلال والکفر یکذبہم اعمہ الظلال والکفر ان کو جھٹلائیں گے اعمہ الظلال اور کفر ان کو جھٹلائیں گے وَيَدْ لُمُهُمْ اور ان پر ظلم کریں گے کیا بتلا رہے رسول رسول بتلا رہے کہ دیکھو جب تک میں زندہ ہوں ایک ہی یہ طریقے کا امام موجود تھا یہ تمام کے تمام میری ہی امامت کے قائل تھے لیکن جب میری آنکھ بند ہوگی تو کچھ اعمہ الظلال اور اعمہ کفر ہوں گے اور کچھ اعمہ حداد ہوں گے لہذا جس کی امامت کو دل میں رکھتے ہو اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے یہ آیت جو ہے نا ہمارے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے يَوْمَ نَدْعُقُ اللَّهُ نَازِنْ بِأِمَامِهِمْ اس دن پروردگار عالم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور کرے گا عقیدہ بنانے کی آیت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی آیت ہے لوگ کہتے ہیں نا آپ آیتیں بتایا کریں ہمیں قرآن پر زیادہ بھروسہ ہے تاکہ ہماری عقیدت تاکہ ہمارا عقیدہ تاکہ ہمارا بلیف زیادہ ہو جائے قرآن کی آیتیں بتایا کریں یہ آیت یاد کر بھی جائے يَوْمَ نَدْعُقُ اللَّهُ نَازِنْ بِأِمَامِهِمْ اس دن ہر شخص کو فروردگار اس کے امام کے ساتھ اٹھائے یہ ہے دیکھیں کس انداز کے اندر آئم ایتھار علیہ السلام کس انداز کے اندر خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ صلی اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر بتلاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد امام کون ہے ایک طریقے سے نہیں بتایا دو طریقوں سے نہیں بتایا تین طریقوں سے نہیں بتایا ہزار ہاں طریقوں سے بتایا جو آیا اس کو بتلایا آنا مدینة العلم وآلی ین بابوہا یہ ہے یہ ہے ولایت اور یہ ہے سید الشہدہ کا کارنامہ اس ولایت کو سید الشہدہ اس امامت کو سید الشہدہ بچانے کے لئے نکلے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے نکلے کیونکہ جب یہ جڑے مضبوط ہوں گی تو اس کے بعد پھل بھی بہتر آئے گا اس کے بعد پھول بھی بہتر ہوگا اس کے بعد شاخے بھی بہتر ہوں گی اس کے بعد تہنیاں بھی بہتر ہوں گی لیکن جب تک جڑے مضبوط نہ ہوں گی اس وقت تک آگے کچھ نہیں ہو سکتا بس حضرت جانے کر آگئی سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام امام کے بارے میں شیر کہنا جو مرسیہ خان اور سوز خان ہوتے ہیں بعض لوگ کا مہم سمجھتے ہیں ان کو اس کے بعد جو نوحہ ہوتا ہے یہ ہماری جو پوری ابتدا سے لے کر آخر تک کی مجلس ہے نا اس پوری مجلس کی اپنی اہمیت ہے اسے کم اہم نہ سمجھئے گا یہ سوز یہ جو پڑھ رہا ہے نا یہ آج کی سنت نہیں ہے یہ امام کے زمانے کی سنت بلکہ میں ایک بات اور کہوں کہ اس انداز میں جس طریقے سے ہمارے پاس آج مجلس ہو رہی ہے ممبر پر بیٹھ کر ایک خطیب آتا ہے یہ انداز زمانے کے امام یہ انداز آئمہ اتھار کے دور میں موجود نہ تھا آئمہ اتھار کے دور میں اگر کوئی انداز موجود تھا تو صرف یہی تھا کہ مرزیہ خان آتا تھا کچھ اشار پڑھتا تھا گریہ ہوتا تھا اور مجلس تمام ہو جاتی تھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انداز غلط ہے یہ انداز درست ہے اور یہ موقع ہے یہ پلیٹ فارم ہے یہ یونیورسٹی ہے کہ کس کے ذریعے سے تعلیبات اہل بیت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مرزیہ کو اس سوچ کو کم اہم نہ سمجھا جائے کمیت ایک شاعر ہے امام کی بارگاہ میں آئے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے آگر کہا بیت کی جمع ہے بیت کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو اور گھر کو بھی کہتے ہیں بیت کے دو ترجمہ ہیں لفظ مشترک ہے جس کے دو معنی ہیں کہا کہ مولا آپ کی بارگاہ میں کچھ اشہار کہیں ہیں امام نے کہا کیا کہا امام نے امام نے کہا کہ ابھی ایام بیض ہے ایام بیض ایام بیض کیا ہوتے ہیں تیرہ چودا اور پندرہ تاریخ جو اسلامی مہینے کی ہوتی اسے ایام میں بیض کہا جاتا ہے بیض کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں راتیں روشن ہوا کرتی ہیں چاند چونکہ پورا روشن ہوتا ہے چودہ تاریخ کو تو تیرہ چودہ اور پندرہ تقریبا پورا روشن ہوتا ہے چاند تیرہ اور چودہ کو بلکل معمولی سا کم ہوتا ہے تیرہ اور پندرہ کو لہٰہ یہ تیرہ چودہ اور پندرہ اسے ایامِ بیض کہا جاتا ہے اور ایامِ بیض میں شیر کہنا مکروح ہے شیر پڑھنا آشقی کا غزل پڑھنا یہ ساری چیزیں مکروح ہیں جمعہ کے دن بھی اس کی اندر قراہیت محسوس کی گئی ہے شریعت نے مکروح قرار دیا ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ جمعہ کے دن شیر کہا جائے یا ایامِ بیض میں شیر کہا جائے اچھا کہنے لگا کل تو فیکم خاصتن کہا مولا فقط اور فقط آپ کی بارگاہ میں ہیں آپ کے بارے میں ہیں ابام نے کہا ہاتن یعنی وہ شریعت جو آ کر کہتی ہے کہ شیر پڑھنا مکروح ہے جمعہ کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا ایامِ بیض میں بھی نہیں پڑھا جا سکتا لیکن وہ اگر اہلِ بیض کی شان کے اندر ہو تو جمعہ کو بھی پڑھا جا سکتا ایامِ بیض میں بھی پڑھا جا سکتا کہا کہ ہاتن ایک بڑتا ہے اب شیر پڑھنا شروع کیا کمیت نے اشعار پڑھنا شروع کیے اشعار پڑھنے کے بعد مرسیہ کے اشعار تھے روایت کا جملہ ہے فبقا علیہ السلام امام علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا اور فقط امام نے گریہ شروع نہیں کیا کمیت کہتا ہے وَسَّمِعْتُ وَسَّمِعْتُ وَرَا الْخِفَارِ میں نے پردے کے پیچھے سے ایک کنیز کے رونے کی آواز بھی سکتا اللہ کنیز کے گریہ کرنے کی آواز سنیں دیکھئے شریعت کے اندر احکام شریعت کے اندر جب کوئی حکم لیا جاتا ہے تو وہ تین طریقوں سے لیا جا سکتا ہے جو افراد حوضے کے اندر جاتے ہیں انہیں یہ بدلائے جاتا ہے کہ دیکھئے حکم شریعت یا امام کے قول سے آ سکتا ہے یا امام کے فیل سے لیا جا سکتا ہے یا امام کی خاموشی سے اخذ کیا جا سکتا ہے واضح کرو اس کو قول سے مراد کیا ہے امام نے کہا نماز پڑھو یہاں پر حکم شریعت لیا جائے گا نماز لے لی جائے گی ٹھیک ہے فیل سے لیا جا سکتا ہے مطلب اب کیا اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کیا تفاصیل ہیں وہ اپنے مقام پر لیکن میں بنیادی موٹی موٹی بات بیان کر رہا ہوں فیل سے لیا جا سکتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی امام اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہو سکتا شریعت میں اسے لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک تیسری چیز ہوتی ہے تقریر معصوم یعنی معصوم کا کسی فیل پر خاموش رہ جانا جبکہ تقیعہ کا موقع بھی نہیں ہے ایک مرتبہ تو تقیعہ کا موقع امام خاموش ہے تقیعہ کا موقع نہیں ہے لیکن امام وہاں پر خاموش ہے تو وہاں پر اس فیل کو لیا جائے گا کہ یہ فیل درست ہے وگرنا امام عمر بالمعروف اور نئی عمل منکر کرنا ضروری ہے امام کی ذمہ داری کیا ہے امت کی ہدایت تو اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے امام کے سامنے تو امام وہاں پر ٹوکیں گے ٹھیک ہے اب کمیت یہ روایت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کمیت روایت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اشعار پڑھے امام کے گریہ بلند ہوا اور پردے کے پیچھے سے میں نے کنیز کے گریہ کی آواز سنی کمیت نے نہیں کہا کہ امام نے کنیز کو ٹوکا اللہ وقت پر متوجہ ہیں کمیت نے نہیں کہا کہ امام نے کوئی متوجہ کیا کوئی تنبیح کی کنیز کو کہ اتنی زور سے گریہ کر رہی ہو کہ یہاں تک آواز آ رہی ہے پردے کے اس پار آواز آ رہی ہے نہیں متوجہ نہیں کیا یہ بات پتا چلی کہ حسین پر گریہ بلند آواز سے کیا جانا چاہتا ہے حسین پر گریہ بلند آواز سے کیا جانا چاہتا ہے بس عزیزہ نے کہا ابھی حسین پر گریہ کی بات آ گئی نا شرمائیے گا نہیں حسین پر گریہ میں شرمائیے گا نہیں آج تیر محرم ہو گئی چھبے چار محرم آ چکی نجانے اگلے برس کس کو یہ آئیام نصیب ہوں کہ ان کو یہ راتیں نصیب ہوں نہ ہوں نجانے اگلے برس ہمیں وہ رومال نصیب ہو نہ ہو جو شہزاد یہ کون ہے لیے آئی ہیں اللہ آج تو مجھے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کی سنت ہے دور سے زیارت پڑھنا جانتے ہیں تاریخ میں سب سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے کہ کسی شخصیت نے کسی ہستی نے حسین پر سلام بھیجا ہو اور بہت دور سے بھیجا ہو وہ کون سی ہستی ہے وہ ہے مسلم بن عقیب اللہ اکبر مسلم رسول فرماتے ہیں مسلم کے بابا علی ابن عبی طالب کے بھائی کہا کہ میں عقیب سے دو وجہوں سے محبت کرتا ہوں ایک خود عقیب سے محبت کرتا ہوں اور دوسرا لے عبی طالب اور اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ وہ عبو طالب کا فرزد ہے عجیب و غریب قسم کی محبت تھی رسول کو جناب عقیب سے اور جناب مسلم امیر المومنین کے داماد بھی ہیں جناب مسلم کی تو سوچا ہے نا وہ امیر المومنین کی بیٹی جناب رقیہ تھی مسلم بڑا گہرا رشتہ ہے تاریخ کربلا میں اگر ملتا ہے نا کہ کچھ لوگ اگر کربلا میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو کربلا کا نقشہ پلٹ دیتے ان میں سے ایک تھے مسلم ابن عقیب شاید یہی وجہ رہی ہو کہ حسین نے مسلم کو کوفے میں بھیج دیا اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آگئے مزید گریہ لینے کے لیے اپنی حمدوں کو مزید باندھنے کے لیے سیدو شہدہ پر مزید گریہ کے لیے چلیے اپنے آپ کو کربلا لے کر چلیے میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ روشنیاں کچھ کم ہو جائیں تاکہ کوئی گریہ کرنے میں شرمائے نا اللہ اکبر چلیے اپنے آپ کو کوفہ لے کر چلیے مسلم ابن عقیل کی قبر متحر کی طرف لے کر چلیے اپنے آپ کو کربلا لے کر چلیے اے پروردگار پروردگار ہمارے بھی دل تڑپ رہے ہیں اطراف میں بہت سے لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں پروردگارہ پروردگارہ ہمارا بھی وہ نصیب لکھ دے کہ ہم بھی بین الحرمین میں کھڑے ہوں ایک طرف سرکار ہے اب الفضل عباس کا حرم ہو ایک طرف آقا سیدو شہدہ کا حرم ہو سلام پیش کر رہے ہو سب بین کر سیدو شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ وَعَلَا الْعَرْوَحِ اللَّتِی حَلَّتْ بِثَنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَّا بَقِیتْ وَبَقِيَ الْلَيْنُ وَالْنَّهَارِ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزْيَارَتِكُمْ سب مل کر پڑیئے السلام علی الحسین وَعَلَا عَلِيْ بِلِلْحُسَيْنِ وَعَلَا أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَا صَحَابِ الْحُسَيْنِ آنکھوں میں آسو ہے شہزاد یہ کون ہے ان عجر دے گی کم نہ جانیے گا اس عجر کو خمیت نے جب مرسیہ کہا تھا نا تو اس کے بعد امام اباخر نے ایک جملہ کہا تھا مَا مِن رَجُلِن زَكَرْنَا اَوْ زُكِرْنَا عِنْدَهُ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہمارا ذکر کیا جائے یا وہ ہمارا ذکر کرے اللہ وَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ اور اس کی آنکھوں سے پانی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کیسے نکلے وَلَوْ مِنْ قَدْرِ جَنَاحِ ذِبَابِ اگر تھی مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے اللہ بَنَ اللَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ پروردگار کیا کرتا ہے جنت میں اس کے لئے ایک گھر تعمیر کیے دیتا ہے سید الشہدہ آپ کی غربت پہ قربان اللہ وَخَرَجَ وَجَعْلَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ پروردگار اس گھر کو جہنم اور ہمارے درمیان حجاب بنا دیتا ہے اللہ وَخَرَجْ حسین پر گریے کا بہت حج رہے گریہ کیجئے گا شرمائی ہے گا نہیں آج مجھے جناب مسلم کی شہادت پیش کرنی ہے کون مسلم جنہیں حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا اللہ وَخَرَجْ جب مسلم کوفے میں پہنچے ہیں جب مسلم کوفے میں پہنچے ہیں بیس ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور بہت سے افراد مسلم کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن ایک مرتبہ جب یہ دیکھا گیا جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ مسلم کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو خد لکھا گیا یزید کو لکھا گیا اور کہا گیا کہ نومان ابن بشیر جو کوفے کا گورنر ہے یہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے کسی اور کو کوفے کا گورنر بنایا جائے ایک مرتبہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم ترین اور صفاق ترین شخص تھا اسے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ایک مرتبہ ابن زیاد کی تعیونی ہوئی ابن زیاد اپنے دربار کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ عشاس ابن قیس محمد ابن عشاس ابن قیس یہ کون ہے عشاس ابن قیس کا بیٹا جس کے دل کے اندر بغز علی ابن عبی طالب تھا جو عدہ بنت عشاس جو امام حسین علیہ السلام کو زہر دینے والی ہے اس کا بھائی یعنی پورا کی پورا خاندان بغز اہل بیٹ کے اندر تھا یہ عشاس محمد ابن عشاس ابن قیس ایک مرتبہ اس کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد دونوں مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلم گرفتار ہو جائے ہیں اب ایک مرتبہ ایک ہیلہ چلا گیا ایک چال چلی گئی مسلم سب سے پہلے مختارِ ثقفی کے گھر گئے وہاں پر موجود تھے کچھ لوگوں نے ساتھ دیا لیکن جب ساتھ کم ہونے لگا ایک مرتبہ حانی ابن عربہ کے گھر چلے گئے حانی ابن عربہ جو مسجد کوفہ کے اندر مسلم کے ساتھ دفع ہے خدا ہم سب کو انشاءاللہ زیارات نصیب کریں یہ حانی ابن عربہ کے گھر گئے ایک مرتبہ مسجد کی طرف چلے نماز کی تیلی چلے کچھ لوگ موجود ہیں پیچھے کچھ لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں ایک مرتبہ جب مسلم نے نماز کو مکمل کیا ہے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو کیا دیکھا حسین ابن علی کا صفیر تنوں تنہاں موجود ہیں پورے کوفے کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں علی کے چاہنے والے بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن پورے کوفے کے اندر مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ مسلم کوفے کی گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں ہاں نہیں ابن عربہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے اب مسلم کوفے کی گلیوں کے اندر در بدر پھر رہے ہیں ایک موقع وہ آتا ہے ایک گھر کے واہر بیٹھ جاتے ہیں ایک خادون خانہ باہر آتی ہے جس کا نام مقادل نے توعہ لکھا ہے اور آ کر کہتی ہے اے شخص یہ بتا تو رات کے اس پہر میں یہاں کیوں بیٹھا ہے ارے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں جو اپنے گھر چلے جا ارے اپنے گھر کی جانب چلے جا میں زبان حال بیان کرتا ہوں ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں گو جائے اللہ اکبر ایک مرتبہ مسلم نے سوال آپ کیا ارے توعہ خاتون پانی کا ایک جام لے کر آتی ہے پانی پی لیا لیکن مسلم وہاں سے جاتے نہیں ہیں اس خاتون نے کہا رات کافی ہو چکی ہے آؤ ہمارے گھر میں آرام کر لو صبح کو روانہ ہو جانا ارے ایک مرتبہ مسلم اس خاتون کے گھر پر آئے رات میں آرام کر رہے تھے اس خاتون کا بیٹا عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں مخبری کر رہا تھا اور آشاز نقیز کا بیٹے عبد الرحمن کا دوست تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب رات ہوئی اس کا بیٹا غرفے کے اندر آیا کمرے کے اندر آیا کیا دیکھتا ہے کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے پوچھا ماں سے کہ اس کمرے کے اندر کون موجود ہے جو پانے کی کوشش کی لیکن بلاخر اس نے جان لیا ارے مسلم کو میری ماں نے پناہ دیئے ایک مرتبہ صبح ہوئی دربار ابن زیاد میں گیا جا کر بتایا مسلم میرے گھر میں موجود ہے ابن زیاد نے ہزاروں کا لشکر بھیجا ایک مرتبہ تو آ کے گھر کی طرف بڑھا مسلم ابن اخیل تو آزر رخصت لی کا اجازت دیجئے میں آپ کے گھر سے جانا چاہتا ہوں تو آ نے کہا ارے ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے گھر میں چار دیواری ہے ارے زیادہ حفاظت سے تم اس گھر کے اندر اپنے محفوظ رہ سکو گے لیکن مسلم نے کہا ارے میری غیرت یہ برداشت نہیں کر دی اے نابحرم کے گھر میں ابن زیاد کا لشکر آ جائے میں کہوں گا مسلم آپ کی خیرات ارے تو آ کے گھر میں ابن زیاد کے لشکر کو ناہ نے دیا ہارے غربتِ بنتِ علی شامِ غریبا عمرِ ساتھ نے گھوڑے روانہ کیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ مسلم باہر کی طرف آئے ایک مرتبہ جنگ ہوئی کمسان کی جنگ ہوئی ہزاروں کو واصلِ چہنم کیا ہزاروں کو واصلِ چہنم کیا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب ابن زیاد نے اس بات کا حساس کیا کہ ارے یہ حاشمی جوان ہے اتنے سارے لوگوں سے اکیلا نہیں لڑ سکتا کسی ہیلے اور چال سے اسے فسانہ پڑے گا ایک مرتبہ ایک گھڑا کھوڑا گیا مسلم کو خبر نہ تھی پوشت کی جانب سے مسلم اس گھڑے کے اندر گرے اب جو مسلم اس گھڑے کے اندر گرے مسلم کو گرفتار کیا گیا دار الامارہ کی چھت پر لایا گیا کہ مسلم کوئی وسیعت ہے تو گھیجئے ایک مرتبہ مسلم نے دونوں کا تماز پڑی اور چھت پر گھڑے ہو کر سید شہدہ کی طرف رخ کیا سلام پیش کیا السلام علیکہ آقا پر میرا سلام ہو ارے مسلم کوفے کی چھت پر موجود آقا کو سلام کر رہے جانتے ہیں جانتے ہیں دو شباہتیں ایسی ہیں جو مسلم اور حسین میں ایک جیسی ہے بس میں یہاں پر اپنے مساہب تمام کر دوں گا آپ نے گریہ کیا جناب سیدہ آپ کو حجر دیں گی دو شباہتیں ایسی ہیں جو حسین اور مسلم میں ایک سی ہے جب مسلم کو دار الامارہ کی چھت سے گرانا چاہتے تھے ایک مرتبہ پانی کا جام دیا گیا مسلم نے پانی کو اپنے لبوں کے خریب کیا لیکن لبوں سے خون گرتا ہے پانی نجیس ہو جاتا ہے مسلم اس جام کو ایک طرف کر دیتے ہیں دوسرا جام پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی خون گر جاتا ہے تیسرے جام میں بھی خون گر جاتا ہے یقیناً ارے جس کا آقابو کا پیاسہ شہید کیا جائے گا مسلم اپنی شہادت سے پہلے پانی کیسے پھیلے یہ پہلی شباہت تھی جو حسین اور مسلم میں ایک سی تھی دوسری شباہت جانتے ہیں کونسی ہے ارے دوسری شباہت یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں سے جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا ارے وقت شہادت آتا تھا حسین سرحانے پہنچتے تھے حبیب کے سرحانے پہنچے حور کے سرحانے حسین پہنچے جان کے سرحانے حسین پہنچے مسلم ابن اوسجا کے سرحانے حسین پہنچے ارے علی اکبر کے سرحانے پہنچے آنو محمد کے سرحانے پہنچے قاسم کی لاش پر بھی پہنچے لیکن جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ارے کوئی زمین نہیں آتا ایک دکھیاری ماں موجود تھی جب مسلم کوفے سے دار والامارہ کی جھتے زمین پر آئے کوئی مسلم کے سرحانے نہ آتا گلے میں رسی باندھی گئی ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جاتے لگا اللہ اکبر مسلم شہید ہو چکے لیکن شہادت کے بعد فقط ایک روایت سنتے چلیے گا ارے اب شہادت کی خبر حسین تک کیسے پہنچی ایک مرتبہ دیکھا اسنہ راہ کے اندر کچھ لوگ آ رہے ہیں سرکار ابل فضل رباس سے کہا دیکھو یہ کون لوگ آ رہے ہیں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہا آقا کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں کہا بلایا جائے کہا کہ کیا خبر ہے ارے ہمارا صفیر مسلم ابن اقیر کئی دن سے کوئی خبر نہ آئی کہا کہ تین روز قبل جب ہم وہاں سے چلے تھے مسلم کا سر تھا دو خیر نیزہ پر بلند تھا ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی یتیبہوں کو بلایا دست شفقت پھیرا بالیاں پہنائی ہوگی ارے پیار کیا ہوگا ابھی تو سکینہ موجود ہے دیکھ رہی ہوگی یتیبوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے شام غریبہ انتظار کر رہی ہوگی کوئی دست شفقت بھیرے گا کوئی بالیاں پہنائے گا آنے والا آیا بالیاں جھیل لی تمہ جے مارے دامن جلا پروردگارات جواز تھا محمد اور آل محمد کا ہمارے قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارات جواز تھا محمد اور آل محمد کا یعزہ دران پروردگار پروردگار تیرے حبیب کے نواز سے کے غم میں اپنے آنسوں کو بہانے کے لیے جمع ہوئے ہیں پروردگارات ان آنسوں کو رومال جراب سیدہ میں جگہ انایت فرما پروردگارات جواز تھا محمد اور آل محمد کا یہ حاضریر محفل پروردگار جو جو حاجات رکھتے ہیں پروردگارات تمام کی حاجات کو پر فرما پروردگارات جواز تھا محمد اور آل محمد کا دنیا تشیعوں میں بہت سے لوگ ہیں مختلف مقامات پر ازہ داری کر رہے ہیں پروردگارات تمام کی جان وال عزت اور عبرو کے حفاظت فرما پروردگارات جواز تھا محمد اور آل محمد کا علم دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نائے فرما پروردگارات جواز تھا محمد وعالی محمد کا جب تک زندہ مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما پروردگارات جواستہ محمد وعالی محمد کا دنیا میں بہت سے مقامات پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالمین اگر ہدایت کے لائے گے تو ان کے ہدایت کے ازباب مہیا فرما اگر ہدایت کے لائے نہیں ہے تو انہیں نیستون عبود کر دے تمام مظالم کا انتقام لینے کے لئے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم ماتم حسین